اور وہیں شب برات مسلمانوں کے لئے ایک آلہ درجہ کا توہر مانا جاتا ہے اور شب برات پر مسلمانوں میں خاصا ہوت سو بھی نظر آتا ہے اور اس دن ہر کوئی اپنے رب کی عبادت میں مشکول رہتا ہے اور شب برات کیوں منائے جاتی ہے اور شب برات پر کیا کچھ خاص ہوتا ہے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ میں شب برات مسلمانوں کے توہروں میں سے ایک بڑا آلہ درجہ کا توہر ہے مسلمانوں کی ایسی دھارنا ہے کہ اگر انسان شب برات کی رات سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرے یعنی کہ سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ کوئی کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور یہ تو ہر شبان مہینے کی چوتھوی تاریخ کو سوریست کے بعد شروع ہو کر پندروی تاریخ کی شام تک منائی جاتی ہے اسلامی مانتاؤں میں بھروسہ رکھنے والوں کا ایسا ماننا ہے کہ اگر اس رات سچے دل سے اللہ کی عبادت کی جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے تو اللہ انسان کو ہر گناہ سے بری کرتے ہیں یا پھر مغفرت دے دیتے ہیں اور اس بار بھارت میں یہ پر سترہ مارچ کی شام سے شروع ہو کر اٹھارہ مارچ کی شام تک منائی جائے گی اور شب برات کو عبادت کا توہار بھی کہا جاتا ہے اور اسے پراتنہ کی رات بھی کہی جاتی ہے اور توہار کے نام میں دو مہت مند شبت ہے اور شب کا ارد رات اور برات کا ارد معصومیت ہے شب برات کے رات دنیا سے ویدہ ہو چکے لوگوں کی قبروں پر جا کر ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی جاتی ہے اور وہیں مانتاؤں کے انسار اس رات کو باپ اور پنے کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ اس دن اللہ اپنے بندوں کے کرموں کا لے خا چوکا کرتے ہیں اور کئی سارے لوگوں کو نرک یعنی دوزک سے آجاگ بھی کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے مسلم لوگ اس پر والے دن رات پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسلامی مانتاؤں کے انسار اس رات کو اگر سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے تو اللہ انسان کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور اس دن گریبوں میں دان کرنے کی بھی پرمپرہ ہے اور اس دن مسلم لوگ مسجدوں میں اور قبرستانوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی گھروں کو بھی سجائے جاتا ہے اور لوگ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پتاتے ہیں اور اس دن لوگ نماز پڑھنے کے ساتھ اللہ سے اپنے پچھلے سال ہوئے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں اور ایسا مانے جاتا ہے کہ اس دن اللہ کئی ساری روحوں کو جہنم سے اجات کر دیتے ہیں اور شب برات کے موقع پر کئی مسلمان دو دنوں کا روچہ یعنی کی ورت بھی رکھتے ہیں اور اس سال شب برات سولہ مارچ کی شام سے سترہ مارچ دوہجار بائیس کی صبح تک سعودی عرب اور انہیں پرمکھاری دیشوں جیسے قطر، اومان، یوےئی اور بہرین میں بنائے جائے گا اور وہیں شب برات بھارت، پاکستان میں اور کچھ انہیں ایشہ دیشوں جیسے مورکو اور بانگرہ دیش میں سترہ مارچ کے شام سے اٹھارہ مارچ دوہجار بائیس کے صبح تک بنائے جائے گا اور بھائی آپ کو بتا دیں کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی تو شب برات کو منانی کی شروعات پیغمبر محمد دعا رکھی گئی تھی پیغمبر محمد نے اپنی پتنی حضرت عائشہ سے ایک دن کہا تھا کہ انہیں ایک دن کا روجہ یعنی کہ اپواس رکھنا چاہیے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں پتانی چاہیے اور اسی وقت سے شب برات کو منانی کی پرتھا چلی آ رہی ہے اور معنیتہ یہ ہے کہ شب برات میں عبادت کرنے والے سبی لوگوں کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس لئے لوگ پوری رات جا کر شب برات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے کیے کی معافی مانگتے ہیں اور وہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اس رات جن کے گناہوں کی معافی دیتے ہیں ان کے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں رحمتوں کی بارش ہوگی شب برات میں آؤ عبادت کرے اپنے رب کی ہم سب مل کر ساتھ میں مبارک ہو آپ کو یہ شب برات توہر بیرو ریپورٹ آرینیوز